بل گیٹس بچپن سے ہی ایک شریبیلی انسان تھے انہیں بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا وہ گھنٹو اپنے کمرے میں بیٹھ کے بکس پڑھتے رہتے تھے وہ بچپن سے بہت زیادہ انٹی سوشل انسان تھے ان کی دوست بھی بہت کام تھے وہ زیادہ تار اکیلا رہنا پسند کرتے تھے اپنے ہائی سکول میں بل گیٹس میٹس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے یہاں تک کہ وہ دوسروں کو میٹس سمجھاتے بھی تھے اور میٹس کی فیلڈ میں ہی آگے جانا چاہتے تھے پر تب ان کے ایک دوست نے ان کو کنونس کیا ان کو منایا کہ وہ میٹس کی بجائے کمپیوٹر پرگرامے کو آگے لے کے جائیں بل گیٹس نے اپنے دوست کی ایڈوائز کو فوراں قبول کر لیا اور تیرہ سال کے عمر میں بل گیٹس نے پہلا کمپیوٹر پرگرام بنا ڈالا پر ان کے پیرنٹس خوش نہ تھے کیونکہ ان کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ بل گیٹس لاہ کی فیلڈ کو لے کے آگے جائیں اسی لیے انہوں نے صرف اپنے پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے آگے لاہ میں ایڈمیشن لے لیا لیکن وہ اپنا بہت سا ٹائم پھر بھی کمپیوٹر پرگرامنگ میں ہی گزارتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کوڈنگ کرنے میں مزہ آتا تھا لیکن لاہ میں ان کو بلکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا تب انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا اور انویسٹی کو ڈراب کر دیا پرگرامنگ میں ہی کام کرنا سٹارٹ کر دیا اور اپنے دوست کے ساتھ مل کے مایکروسوفٹ کی بنیاد رکھی سب کچھ پر فیکٹ تھا لیکن بل گیٹس کو شروع میں فائنانشلی بہت سی پرابننس کا سامنا کرنا پڑا جب بل گیٹس نے ونڈو ون بنائی تو انہوں نے سوچا تھا کہ یہ 99% کمپیوٹر میں چل رہی ہے لیکن ایسا نہیں تھا اس وقت صرف 10% لوگ ہی اپنے کمپیوٹر میں یوز کر رہے تھے وہ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ مایوس ہوئے دو سال کے مسلسل محنت کے بعد ونڈوز 2 کو ریلیز کر دیا گیا جس میں پہلی بار میکروسوفٹ ورڈ اور ایکسٹ کو بھی انٹروڈوس کروایا گیا جس کی وجہ سے ونڈو 2 کو بہت زیادہ فیم ملا اور پوری دنیا میں لوگ صرف ونڈو 2 استعمال کرنے لگ گئے اور آخر کا 90% لوگ میکروسوف ونڈو 2 یوز کرنے لگ گئے تھے بل گیٹس 31 سال کے عمر میں ہی بلی نوئر بن گئے تھے اور 8 سال پہلے ان کو دنیا کا امیر ترین انسان کہا گیا تھا انہوں نے 45 بلین ڈالر صرف ڈونیشن میں دیئے ہیں بل گیٹس کو دنیا کا سب سے زیادہ کمیاب انسان مانا جاتا ہے اور ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہم بل گیٹس کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں میں ایسا بلکل نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی اپنے کالیج کو ڈراپ اوٹ کرو اور آگے جا کے بل گیٹس بنو بلکہ اپنی زندگی میں وہ کرو جو آپ کا پیشن ہے جس کو لے کے کسی بھی طرح کی پروبلمز کا سامنا کرنے کے لیے آپ میں ہمت ہو چاہے وہ ایک چھوٹا سا بزنس ہو ایک نئی لینگوئی سیکھنی ہو گھر سے کوئی کام سٹارٹ کرنا ہو کسی بھی طرح کا کوئی ریکارڈ قائم کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو بس خود پر بیلیو رکھو اور کبھی بھی ناکامی سے مایوس ہوتے ہوئے گیو اپ مات کرو یہاں تاکہ بل گیٹس بھی اپنی زندگی میں بہت بار فیل ہوئے آج اس دنیا میں جتنی بھی لوگ کامیاب ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت بار فیل ہوئے لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اسی وجہ سے آج وہ کامیاب انسان ہیں اور اسی طرح بل گیٹس نے اپنے شروع کی کیریئر میں بہت سی پروبلمز کا سامنا کیا اور جو بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کو صحیح کاموں میں گزارتے ہیں وہ وقت ضائع کرنے سے نفرت کرتے ہیں اسی لئے اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ کل کروں گا پرسو کروں گا تو یہ کرنا بند کرو اور جو کرنا ہے آج کرو بلکہ ابھی کرو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچو جو کرنے میں آپ بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہو اور وہ چیزیں نہ تو آج آپ کے لئے اچھی ہیں اور نہ فیوچر میں اور یہ چیزیں کسی بھی طرح سے آپ کی ہلپ نہیں کریں گی یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی میں کامیاب نہیں ہونے دے رہی اگر آپ اپنی روز کی حیبٹس کے بارے میں سوچو گے تو لازمی آپ اپنی ڈیلی روٹین میں ایسی پانچ باتیں ضرور ڈھونڈ لوگے جو آپ کو آپ کی ڈریم سے بہت دور لے کے جا رہی ہیں ایک دن میں کتنے گھنٹے آپ صرف ایسے کاموں میں ویسٹ کر دیتے ہو اس کی بارے میں سوچو اور سوچو کہ آپ اپنے سپنوں کو پانے کے کتنے قریب ہو سکتے ہو اگر آپ اپنے وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دو اور اپنے خوابوں کو پانے کے لئے کام کرنا شروع کر دو تو فیوچر میں آپ اپنے خوابوں کو پورا کر بھی لوگے اگر آپ وقت ضائع کرتے ہو یہ سب آپ کو ابھی کچھ پال کی خوشی تو دے سکتا ہے لیکن آپ لاؤنگ ٹار میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤگے اور دوسری طرف اگر آج محنت کرتے ہو تو آج کچھ ٹائم کے لئے مشکل ہے لیکن پھر پوری زندگی خوش رہو گے اس لئے اپنے دن کو پلین کرو ہمیشہ ایک ٹائم پہ سونے اور اٹھنے کی عادت بناو اور دن میں کیا کچھ کرتے ہو وہ سب ایک کافی پہ لکھو کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہو اور کتنا ٹائم کام رات کو سونے سے پہلے انیلائز کر کے سو آئی ہوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے موسیقی